سوریا نے جیتا ٹوز شروع ہوا تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ پارتی ایٹیم کی رن نتی میں ہوا بڑا بدلاؤ تو اوسٹریلیا ایٹیم جی سیریج کو جیتنے کے لیے اتری ان دمدار کھلاڑیوں کے ساتھ نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ گوہاوٹی کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے اس مہا مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کی لائیو اپ ڈیٹ آخر کار کون سے کھلاڑی کمال کا پرپرمیس کرتے ہوئے دکھیں گے ٹیم انڈے کی کیا رن نیتی رہ گی آسٹریلیا ہے ٹیم کن دمدار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترے گی مقابلے سے جوڑی تمام چانکری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈے اس سیریج کو کلین سیپ کرے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کرے تو دوستو ہم بات کریں اس مہا مقابلے کے بارے میں تو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کی گوہاوٹی میں کھیلا جانا اس مہا مقابلے کو لے کر ٹیم انڈیا دمدار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترے گی تو دوسری طرف آسٹریلیا ای ٹیم اب اس سیریج کو جیتنے کے لیے تینوی مقابلوں کو جیتنا چاہے گی تو ایسے میں آسٹریلیا ای ٹیم دمدار رن نیتی کے ساتھ اترتے ہوئے دکھے گی تو دوستو ہم بات کریں گے سب سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں اس کے بعد ہم جانیں گے اس مہا مقابلے کے شروع ہونے کے سمیں کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کریں یہاں پر آسٹریلیا ای ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے سٹیون سمیت کے ساتھ میتھیو سوڑ تو وہی پر نمبر تین پر اتریں گے جوز انگلیس ہے تو نمبر چار پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے گلین میکزویل تو نمبر پانچ پر مارکس سٹوینیس کو موقع ملے گا نمبر چہ پر ٹیم ڈیویڈ اتریں گے تو نمبر سات پر میتھیو ویڈ اتریں گے وہی نمبر آٹھ پر سون ایب آٹھ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر نو پر ناثن ایلیس اتریں گے تو نمبر دس پر ایڈم جمپا اور نمبر گیارہ پر تنویر سانگا اس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں یعنی کہ آپ پر دیکھیں تو آسٹریلیا ٹیم ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترتی ہوئی دکھے گی دوسری طرف پارتی ٹیم کی دمدار رن نیتی کی ہم بات کریں تو پارتی ٹیم کی طرف سے پاریک کی شروعات کریں گے گیسسوی جیسوال کے ساتھ ریتو راج کا ایک وارڈ تو نمبر تین پر اتریں گے اسان کسن تو نمبر چار پر سوریہ کمار یادو کو موقع ملے گا نمبر پانچ پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے ٹیم کے رنڈ چیزمن رنکو سنگ تو نمبر چھے پر اتریں گے تیلک وارما نمبر سات پر اولڈاؤنڈر گلاری اکسر پٹیل اتریں گے تو نمبر آٹ پر ربی بیسنوی کو موقع ملے گا نمبر نو پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے آٹس دیپ سنگ بھائی نمبر دس پر مکیس کمار اور نمبر گیارہ پر پر پرسید کرشنا پارتی ٹیم کا حصہ رہیں گے جو کہ ایک بار پھر کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے دکھیں گے پچھلے مقابلے کی بات کرے تو دونوں ہی ٹیموں کی رنڈ نیتی کافی دمدار تھی لیکن پارتی ٹیم دمدار طریقے سے دونوں مقابلے جیت چکی ہے اور اب تیسرا مقابلہ جیتے ہی پارتی ٹیم اس سریج پر پوری طرح سے اپنا قبچہ جمع لے گی تو ایسے میں پارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر اتحاس رچنے کے لئے میدان پر اترے گی اس مہا مقابلے کی شروعات کی بات کرے تو آج کا یہ مہا مقابلہ شروع ہوگا پارتی سمانوسار گوہاوٹی کے میدان پر دو پیر کے دو بجے جسے آپ لائیو دیکھ سکیں گے بل کلپری میچ جیو اور سینیما پر تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوریہ کمار یادو کی کب تانی میں پارتی ٹیم اس سریج کو کلین سیپ کر پائے گی کیا پوری طرح سے پانچوئی مقابلے کو جیت کر آسٹریلیا ٹیم کو ہر آ پائے گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنیواد دوستو